ایک زمانے میں مولانا منظور احمد صاحب چینوٹی مجھے داروت دے گئے تھے کہ چینوٹ آئے اور وہاں آجیانی انہوں نے حلاف تکلیب دے اور ایک بڑا بات ہے بتاؤں گا جب ہم وہاں گئے جلسہ ہوا رات ہوا دن میں وہاں آرام کر رہے تھے تو وہاں ایک پرنسپل صاحب تھے بہت بڑے کالج کے وہ بھی دیندار تھے مولانا منظور احمد چینوٹی رحمت اللہ لے کے خاص خادم تھے اور انہوں نے کہا کہ کالج کو لڑکوں کا اور مفیسروں کی پائش ہے کہ مفتی صاحب کی داب دنے چلے گئے میں سے صبح ساڑھے دس یارہ میری کے قریب تو ہم کالج اور ان کا حال پچاکت بڑا ہوا تھے جب مجھے اس ٹیٹ پر کرسی پر بٹھایا تو حضرت مولانا نے مجھے کان میں کہا کہ اگر حیاتی عیسیٰ کے عباروں میں کوئی سوال آئے تو جواب نہ دے آپ کہے بھی یہ منظور نمٹ لے گا سمجھ گیا آپ مطلب یہ کہ لڑکوں میں قادیانی لڑکے بھی ہیں وہ زیادہ آئے لیکن کو صدرہ سے ساتھ ربو آئے مجھے بڑی حیرت ہوئی چونکہ مولانا تو ایک سندھ کے امام تھے اور اور شام کے امام تھے انہیں پوری زندگی سے میں سر فرمائی تھے اگر مولانا منظور صاحب کی نوٹی ان کی امامت میں نے دیکھی رد خاجیانیت میں اللہ نے ان کو عجیب ملکہ دیا تھا یہ طالب علم کے ابھی دورے تفصیل پڑھ رہے تھے شیخ القرآن مارنہ غلام اللہ خان صاحب سے اور خازن بنوری ڈاؤن کے تھے شروع میں تو وہاں ایک بہت بڑا سیٹھ تھا حادی منیر الدین نابدل پنجابی منیر الدین کہتے ہیں اور وہ مولانا حسین علی صاحب کا خلیفہ تھا اور عمر میں مولانا غلام اللہ خان و مولانا علیت اللہ شاہ سے زیادہ تھا وہ بڑا زمیدار تھا وہ انچہ طبقہ تھا لیکن خادیانی سے وہ تاثر تھا تو مولانا غلام اللہ خان بڑے درد دل والے تھے قرآن کے عاشق تھے شیخ القرآن شیخ القرآن درس میں روتے تھے چھیک چھیک کر وہی میرے شیخ کا سب سے بڑا خلیفہ وہ قادیانی ہو گیا ہے اور یہ ہر مہینے جاتے تھے یہ قرآن شمس الدین مولانا حدایت اللہ شاہ مجراتی اور شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان وہاں پر گفشت باعث کرتے تھے لیکن حادی منیر دین تفس سے مس نہیں ہوا تو یہ روتے رہتے تھے تو جس سال مولانا منظور کے نوٹی دورے تفسیر مولانا غلام اللہ خان سے پڑھوئے تھے اور موقع شیخ القرآن نے وہ آجی منیر دین کا ذکر کیا تو درس ختم ہونے کے بعد مولانا منظور صاحب شیخ القرآن کی صدمت میں ان کے کمرے میں گئے اور ان سے پوچھا کہ کم جانا ہے آجی منیر دین کے پاس اور جواب کہے اور میں ہے کہ جب آپ کہیں گے جائیں گے تو مجھے ساتھ لے چھتے مولانا نے مولانا انیتاللہ شاہ صاحب کو بھی اطلاع کی امی تشریف لے آئے شیخ القرآن اور مولانا انیتاللہ شاہ اور مولانا منظور کی نوٹی موٹرکار میں بیٹھ کے وہاں روانا ہوں گئے تھی جلتی مولانا شنوٹی نے داستے میں کہا کہ دیکھیں آپ اگر آپ کتنے سال سے آ رہے ہیں کہ آپ اچیس تیس سال ہو گئے کہ کچھ سائے دورت ہے خوش بھی نہیں اور پہلے سے بڑھتر قادیانی ہو گئے تو فرمایا کہ یہ آج کا دن مجھے بول لیں گے مولانا کہا بلکل آپ ہی بولیں گے مولانا شیخ القرآن اور شاہ صاحب کے مزاج ساتھ لے کہا دیکھیں کچھ دیر گزری پھر کہا کہ مجھے مدیر دین سے کوئی خطرہ نہیں مجھے شکست ہوگی آپ کے لکمہ دینے سے آپ نہ اس سے حصہ کریں اور نہ میری مدد کریں مجھے مہدان میں شکر دیں کہا وہ جذباتی ہو سرور لوگ سے تو میں نے کہا یہ بار بار کچھ کہیں گے اور ان کے اخترام میں میں بھٹک جاؤں گے اس کو موقع بن جائے گا کہا جب اس بنگلے پر داخل ہو رہے تھے تو شیخ القرآن نے انہیت اللہ شاہ صاحب سے کہا کہ شاہ جی آپ سمجھ رہے آج اس کو فتح ہوگی انشاءاللہ اور ہم اور آپ خاموش رہیں گے تو ہوگا شاہ صاحب سے کہا یہ صحیح کا بےہوٹے بات لگ رہی تھی کہا جب ہم اس تفسیر میں بڑھا ہوا ہے سیکھ رہا ہے ابھی اگر آپ وہاں پہنگے اسے بارہ سارے بارہ بڑی کا وقت ہوگا دن کا تو آج اس ساتھ بہت خوش ہوئے بڑا کرتاکہ استقبال کیا ہے جب ان کے لئے کچھ کھانے والے کا انتظام اور معنی منظور صاحب نے کہا کہ شیخ سے کہا کہ اگر اجازت ہو تو آپ ان سے وقت لے لیں کچھ اس موضوع پر بات کرتے ہیں چنانچہ ختم نبوت پر ایک کلام ہوا عرد عیسیٰ مسیح کی حیات پر ہوا ہے اور توڑا سا غلامت قادیانی کی صیرت پر ہوا ہے کہ وہ خود کون ہے حضی صاحب کے جو اشکالات پر وہ انہوں نے جو زوردار ہوتا ہے ما شاک کا بہت بڑا قادیانی کی صیدر کمیٹی کا سیدھی ارمیمبر تھا آدھی فصل اونی کو دیتا تھا وہ چلا گیا نہایا پپڑے پہنے صاحب اور آکے مرنہ علام اللہ خان کو کہا کہ آج کلمہ پڑھوا دو خاتم نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جس کی شریعت سے ثابت ہوا کہ قادیانی کافر برتا دے اور جو اس کو نبی یا مسلح کا ہے وہ بھی غلط ہے اور پھر تھوڑی دیر بعد اپنے بیٹوں کو بلایا کہ بیٹے ہاں میں معلوم نہیں تھا اور آج تک کسی نے ایسا نہیں سمجھایا کسی ایچی نوٹھی نے سمجھایا آپ لوگ بھی اپنا قبلہ درست کر لیں ایمان درست کر لیں اور سب لوگوں کا نکاح اور سب وہ ٹھیک ٹاک کھرا کے شیخ الغرہ زمانوں تک روتے تھے اور پائچی نوٹھی تُو نے کیسے جتایا ہمیں معانہ منظور کے بے شمار مناظریں زبردست ریکارڈ میں موجود ہیں اور اللہ نے ہر موقع پر فتحیات فرمایا ہے اب آخری واقعہ حضرت ہی کے فضائل کا ہے مرزا کادیانی کے مذہب کازب کا ایک مناظر مبصر محاکت کا قاضی نظیر کہنا تھا اس نے امام ارانب کے سہانی کی کتاب از ذریعہ الامکارم شریعہ کے حوالے سے کہا تھا کہ اس میں لکھا ہے کہ امیت اللہ والرسول فولائے نمان لذین آنم اللہ ورے من النبیین والصدیقین والسودائے والسوالہی کے بعد میں صدیق بن سکتا ہے شہید ہو سکتا ہے صالح تو نبی بھی بن سکتا ہے حضرت نظیر اللہ مولانا فرماتے تھے کہ میں کراچی آیا اور حضرت بنوری پہ بتایا اور انہوں نے اندر جا کے از ذریعہ الامکارم شریعہ نکالا تھا یہ لے لو اور میں نے دیکھا اس نے نہیں تھا جھوٹ بول رہا تھا اور وہاں جا کے مولانا منظور صاحب نے وہ کتاب اوپر کیا پورا جلوس نکالا مرزائی مردمان جھوٹے پہ اپر مردمان انگریزی نبی مولانا نے مجھے آکے یہاں کراچی میں کہا تاکہ چالیس سال بات قاضی نظیر نے پر شوق بچا جئے کہ نہیں اس کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ نبی قیامت تک آ سکتے لیازہ اس کتاب کے پیش نظر مرزا صاحب نبی بتایا کہ میں بنوری ٹاؤنگیاں حضرت بنوری کے انتقال کے بعد مطبخانہ وراثہ میں تقسیم ہوا ہے تو کتاب کا کچھ پتہ نہیں چلا کہ وہ سلیمان کے حصے میں محمد بنوری کا کسی بہن کے آئے کتاب نہیں ملنے میرے لیو سے نتلا کہ کتاب بہت ہوا مزیخین تھا میری نظر میں تھی وہ کتاب مہران نے کہا کہ مجھے ڈاکٹروں نے کہا ہے کہ آپ کی بیماری زوروں پر ہے مجھے اس کا افسوس نہیں میں اپنی زندگی میں اس کتاب کو ایک بدہ دیکھوں اور میں ان کو بیج دوں کتاب یہ ہے دکھاؤ کہاں ہے ان کے جانے کے بعد میں نے دفتر کے کتب خانہ سات والا مکتبہ کونے والا مکتبہ اوپر کے دونوں مناظر گر کے سارے کمرے اوپر کتاب نہیں بتاتی ہے کہ وہ کبھی یہاں آئی ہے گزریں بہت غرم لاحق ہوا میرے غریب مسکین سا ساتھی ہے لیکن ہے جید آلے کو اس نے کہا بہت تک گئے کہ امام مسلم کی طرح مر نہ جائے میں کتاب ملے پھر برنہ برنہ نہیں ہے وہ ہمیشہ دینہ ہے تو اس نے کہا صبح آ جاؤ تلوی شریف پڑھا کے نو بڑی درس ہتم ہوتا ہے ہمارا سوہ نو تو میرے پاس ناشتہ کرنا ہے میں منصور بھائی کو میں نے کہا مہلی یونس کے پاک جانا ہے چلے گیا وہاں جب برمان گیا تو از ذریعہ اللہ وکار میں شریعہ اس نے سمیز کر رکھا دائلہ مہاں دائلہ سڑھی ہے لویا والا توفہ دا میں نے انہی کے گر سے موبائل پر مہارا منظور کو کہا کتاب مل گئی وہ جب بھی نکال کر سنا دیو ان کو انہوں نے کہا کتاب اپنے پاس رکھے اچھی فروکو سٹیٹ کرا کے مجھے بیج دے میں نے بہترین امدہ پورڈر لائے فروکو سٹیٹ ڈبل تیرنل ریٹ پر کرا کے مولانا کو بیج آئے مولانا نے جلوس کی کہا اللہ قاضی نزید بابا وہ جو بابا ہے تو یہاں نے مجلب رہا ہے تو مولانا نے اس شکریہ لے مجھے کہا کہ میری زندگی میں ایک دفعہ میرے گر آئے تاکہ میں لوگوں سے آپ کا تعارف کروں اور قدرتی بات دیکھیں کہ وہ حضرت بنوری کے بابیر سے پاکستان آنے کے بعد پندلائیار میں پیلے شادرت ہیں اور میں حضرت بنوری کے انتقار کے سال کا آخری شاد ہوں اللہ ابرو قبیرہ و بہات القدر نکتہ فی الیوم وللہ الحمد اولا و آخرا سلسلہ شکریہ سلسلہ 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 موسیقی